اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةَ لِرَسُولِهِ امَّا بَاد مشکات شریف کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر عَنَا بِالْدَرْدَى رضی اللہ تعالی عنہ سُئِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ فَكِيهًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَ عَلَى عُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا اہلہ کے رسول علم کی وہ کیا مقدار ہے علم کی وہ کیا لیمٹ ہے قوانٹیٹی ہے یا علم کا وہ درجہ کیا ہے جس تک آدمی پہنچ جائے تو اس کو عالم کہا جائے تو نبی علیہ السلام نے سب سے چھوٹا درجہ ارشاد فرمایا اور اس چھوٹے درجے پر دو فضیلتیں ارشاد فرمائیں آپ بھی اس کے طلبگار ہیں میں بھی طلبگار ہوں اب وہ کونسی بات ارشاد فرمائی ہے دو بڑے پروانیں کون سے دیئے ہیں فرمایا کہ جو بندہ میری امت کے لیے دینداری کے بارے میں چالیس حدیثیں محفوظ کرے وہ اپنی میموری میں محفوظ کرے اپنی دائری میں محفوظ کرے یا کسی کو یاد کروا کے محفوظ کر دے باعثہ اللہ فقیہا اللہ اس آدمی کو قیامت والے دن عالم کھڑا کریں گے عالم دین بنا کر کھڑا کریں گے یہ ایک عالم ہونے کی ڈگری اور پروانہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور دوسرا اس سے بھی بڑا ہے وہ کیا ہے وَكُنتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا لوگوں سنو قیامت والے دن اس کی میں سفارش بھی کروں گا اور میں اس کا گواہ بنوں گا اللہ یہ عالم دین ہے اس کو جنت اطاق تو اس کے اندر حدیث کے اندر میں یہ ایک اس زمانے کے اعتبار سے تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں حدیث میں نہیں اضافہ کر رہا حدیث کے مفہوم میں اضافہ کر رہا ہوں اس زمانے میں تو جو حدیث کو یاد کرتا تھا عمل بھی کرتا تھا یا جو حدیث لکھتا تھا وہ عمل بھی کرتا تھا ایسا مسلمان نہیں تھا جو حدیث یاد کرے عمل نہ کرے اس زمانے میں یہ جملہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یاد بھی کر لو اس پر عمل بھی کر لو تو جو یاد کر لے گا اس کے مطابق اپنا عمل کر لے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ قیامت والے دن یہ عالم دین کھڑا ہوگا بنا کر اس کو کھڑا عالم دین بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور اس آدمی کا شفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والا شفاعت کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے چھوٹا سا کام ہے اور ابھی شوال 1445 یہ دس شوال یعنی آنے والا ہفتہ دس شوال 1445 کو مدارس کا علمی سال شروع ہو رہا ہے اس لئے آپ اپنے بچے کو اپنے بھائی کے بچے کو اپنے رشتدار کو کسی پڑوسی کو مدرسے میں داخل کر کے اس زمانے کے اعتبار سے جس کو عالم کہا جاتا ہے تفسیر حدیث فقہ صرف نہو اور اسی طرح لغت اور علوم سارے کٹھے کر کے پڑھ لے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے تو آپ بھی کسی بچے کو عالم بنا دیں پہلی بات تو خود داخلہ لے لیں نہیں تو اپنے کسی رشتدار کو داخلہ کرائیں اس مردوں کے اندر بھی کوئی لڑکا اس کو نہیں تو لڑکیوں کو بھی مدارس میں داخل کرائیں اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو کہ خرچے کا آپ ذمہ دار بن جائیں کہ اس کا پورے سال ہر مہنے کا خرچہ میں دوں گا یا کسی بچی ہے تو اس بچی کے لیے آپ اس کے خرچے کے ذمہ دار بن جائیں ہر مہینے اس کے رکشے کا کرائے یا اس کے کتابوں کا خرچہ یا اس کے یونیفارم کا خرچہ یہ میں دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ عالم نہیں نہ بن سکے لیکن علماء کی خدمت کرنے والے بنیں گے امید ہے علماء کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھائیں گے اللہ مجھے آپ کامل کرنے میں پرسی کا تصول اگری انشاءاللہ اسے Phillip میں ابھی نڑائے سے میں بھائیں گے نے